اے اللہ اس ملک کے نوجوانوں کو اتنی حمد دے کہ وہ اپنے لئے ایک علیہ دا ریاست ایک گلستان اور علیہ دا گھر بنا سکیں وہ خواب تھا برے صغیر کے باسیوں کو علیہ دا وطن دلانے کا وہ خواب تھا وہاں کی ماں و بہنوں کو حضرت بی بی فاطمہ خولہ اور حضرت بی بی اسما کی طرح عزت دلانے کا علی وقار وہ خواب تھا ایسا وطن بنانے کا جہاں فکر بھی محمد کی ہو فلسفہ بھی محمد کا ہو نظریہ بھی محمد کا ہو سوچ بھی محمد کی ہو اور امت بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو اس وقت ہمارے ساتھ بھی ایک ایسی ہی بچی ریدہ شبیر موجود ہیں جو ایک مقررہ ہیں اور اپنے منفرد انداز میں تحریک ازادی اور قیام پاکستان کی کہانی سناتی ہیں جو وہ کیا کہتی ہیں آئیے ان سے سنتے ہیں ریدہ کیسی آپ ہیپی انڈیپینڈنس ڈی ریدہ آج آپ ہمیں کیا سنائیں گے پیچ بسم اللہ الرحمن الرحیم سعجی عزی وقار اسیس مکتب معذر سمائن حضرات اور سنیو ٹی وی کے عزیز ساتھیوں السلام علیکم پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں اللہ کریم کا نام لے کر تقریر کا آغاز کرتی ہوں معذر سمائن آج اس موضوع پر مجھے لبکشہ ہی کرنے کا موقع ملا ہے وہ نہ صرف ایک موضوع ہے بلکہ ایک داستہ ہے داستہ بھی ایسی کے بیان کرنے کے لئے ایوان میں دیا گیا وقت نہ کافی ہوگا میرا موضوع ہے پاکستان ایک خواب کی تعبیر وقت کے مفقر علامہ محمد اقبال انیسویں صدی کا مشہدہ کرنے کے بعد بیسویں صدی کے ابتدا میں ایک خواب دیکھتے ہیں اور اپنے رف سے ایسی تعبیر مانگتے ہیں اے اللہ اس ملک کے نوجوانوں کو اتنی حمد دے کہ وہ اپنے لئے ایک علیہ دا ریاست ایک گلستان اور علیہ دا گھر بنا سکیں وہ خواب تھا برے صغیر کے باسیوں کو علیہ دا وطن دلانے کا وہ خواب تھا وہاں کی ماں و بہنوں کو حضرت بیبی فاطمہ خولہ اور حضرت بیبی اسمہ کی طرح عزت دلانے کا علیہ وقار وہ خواب تھا ایسا وطن بنانے کا جہاں فکر بھی محمد کی ہو فلسفہ بھی محمد کا ہو نظریہ بھی محمد کا ہو سوچ بھی محمد کی ہو اور امت بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو جنانچہے پورا اے ارز نے وہ دن بھی دیکھا کہ اقبال کا خواب پورا ہوا تئیس مارچ انیس سو چالیس کی صبح کو ایک پور امید اور روشن کی رن پھوٹی مسلمانوں کی قربانیاں رنگ لائیں اور علیہ دا وطن بنانے کی عرضوں منظور کی گئی محترم ملالا مائک بال نے کیا خوب فرمایا تھا چینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا چینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا قائدہ فرمایا تھا پاکستان کے وجود کی ضرورت اس وقت پیش آئی تھی جب اے محسوس کیا گیا تھا مسلمانوں کے حقوق کرن کی شناخت کو دبایا جا رہا ہے علی وقار مسلمان تقدیر کا پبند نہیں چودہ انگست کو ایک کڑور سے زیادہ مسلمانوں نے حجت کی انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا تھا اس خواب کی تعبیر کی جستجو میں انگریزوں کے سائشوں کو رون کر ہندو بنیا کی ایک ایک قومی نظریہ کو گنگا کی موجود کے کسپورت کرتے ہوئے میرے محسن میرے قائد علامہ محمد اقبال کے خواب کی فاتحہ بن کر پاکستان کی حقیقی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں علی وقار پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے سندھی بلوچی سرحدی پتھان چل پڑے گھر بار چھوڑ بے سرور سمان چل پڑے ساتھ اپنے مہاجر لے قرآن چل پڑے اور قائد ملت بچھلے ہونے کو قربان کیونکہ یہ تھا قائد کا پاکستان علی وقار یہ تعبیر ہے ان شہیدوں کے لہو کی کہ جن کی ماں کو ان کی لاشے بھی نصیب نہ ہوئی علی وقار یہ تعبیر ہے اور سرسید احمد کی کاشوں کی کہ جنہوں نے زندان جیسی صحبتیں برداش کی علی وقار یہ تعبیر ہے پاکستان کی بیٹی سورہ فاطمہ کے خواب کی کہ جنہوں نے زندان جیسی صحبتیں برداش کی جنہوں نے زندان جرات بہادری کی ایک عظیم بسال قائم کی اور سیوہ سیکریٹریٹ کی چھت پر سب زہلالی پرچم لہ رہا تھا علی وقار یہ صرف پرچم نہیں لہ رہا گیا تھا یہ اعلان تھا پوری دنیا کو کہ آج ہم ازاد ہیں آج خواب پورا ہوا پاکستان ہمارا ہوا یاد کر وہ دن کے جب ڈل ٹوٹ گئے یاد کر وہ شام کے جب ہم رو پڑے آج ہم ازاد ہیں خوشیوں کے دیب جلائیں گے پاکستان ہم سب مل کر گائیں گے یہی وہ خواب تھا جو حقیقت نے بدلا اور آج ہم اس سرزمین پر ازادی کی سانس لے رہے ہیں مگر افسوس صد افسوس کہ اس ملک کو جو بے انتہار کربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا لازوال داستان نے بے مثال کہ جن کو آج بھی رقم کرتے ہوئے داستانگو کی آنکھیں آنسو سے نام ہو جاتی ہیں مگر ہم نے اپنی سیاسی مذہبی لڑائیوں میں اس ملک کی خوبصورتی کو پامال کر ڈالا علی وقار مسلمان تقدیر کا پابند نہیں ہے جو رنگس کو ایک کروڑ سے زیادہ مسلمانوں نے حیجت کی تھی یہی وہ وطن ہے جسے ہم نے اپنے خون سے سینچا اس کی حفاظت اس کی ترقی اس کی خوشحالی ہم سب کا فرض ہے شکریہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب شکریر یاد کرائی اور آپ نے بہت اچھا پرافرم کیا ایسی ہی پرفارم کریں ایسی ہی پاکستان کا نام روشن کریں اپنے والدین کا نام روشن کریں اور آگے بڑھیں بہت شکریہ آپ نے سلو پاکستان کا وقت поряд اور مجھے ریدہ کا آؤٹفٹ بہت پسند آیا ہے مارشل آج بھرپور تیاری کی ہے اور جو پونی لگائی نے وہ بھی انہوں نے وہی لگائی ہوئی ہے پاکستانی جھنڈے والی بہت خوبصورت بچوں بڑا بزرگوں سبھی کو اسی طرح سے یومی ازادی منانا چاہیے بہت اچھا لگ سا ہے